ناشکری کیا ہوتی ہے؟ شکر گزار کر سمجھنے کے ناشکری سمجھنے بڑا ایپورڈن ہے یعنی پہلا تو نقش جیوٹی کا فیز یہ ہے کہ انسان نعمت کو نعمت ہی نہ جان جانے نہ کہ نعمت ہے کوئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر نعمت کو جان لے کہ ہاں نعمت ہے تو یہ نا جانے کس نے دی ہے اور جب نعمت کو جان لے اور نعمت دینے والے کو جان لے تو پھر اس کو اس پہ آجزے اور اس دینے والے سے محبت اختیار کرنا یہ جو نہیں کرتا وہ بھی ناشکری کرتا ہے اور اگر یہ تین کام بھی کر لے تو پھر اس کو اطعاب پر اس کیلئے سمجھنے تو یہ بھی ناشکری کر رہا ہے تو یہ ایپوری نعمت کو سمجھے اور نعمت دینے والے کو سمجھے نعمت کا صحیح استعمال بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم is one of the biggest blessings of Allah سبحانہ وتعالیٰ on this ummah یعنی میں سوچتا ہوں قرآن جو پڑھتے ہیں نا تو ایک قوم کو homo society کو اسے تباہ کر دیا گیا ایک کو نابتوں میں کمی کی ویسے تباہ کر دیا گیا ایک کو یعنی جھوٹ بولنے کی ویسے تباہ کر دیا گیا اونٹھنے کے کارٹنے کی ویسے تباہ کر دیا گیا ظلم ہو جاتی کی ویسے وہ سارے trades ہمیں موجود ہیں آج جن ایک ایک گناہ کی وجہ سے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی گئی اس ان سب قوموں کی جو بری چیزیں ہمیں آج الگی بی ٹی کیو سپورٹرز موجود ہیں ٹھیک ہے ہم وہاں اندر آج جھوٹ بولنے والے موجود ہیں انصاف نہیں ہے سودھ ہے وزن میں کمی ہے the reason we are not being converted to بندر و خنزیر is اللہ کی نبی کی دعا اللہ یا اللہ کی نبی کی دعا ہے حریص سنا علیکم بالمومنین رحف و رحیم حریص سنا علیکم یعنی اتنے حریص جیسے آپ نے ایکسپیرینس کیا گیا کہ ہم جب واک کے بعد گھر جائیں یا بچہ اگر آرمی میں ہے اور وہ سالوں کے بعد سیاچین میں پوسٹنگ کے بعد گھر آئے تو ماں جو ہے نا ماں وہ حریص سناتی ہے کہ بٹا پتر یہ بھی کھانا میرا بیٹا یہ بھی کھا پتر یہ بھی لے یہ کھانا بھی لے اچھا اور ڈال کے دیتی ہے ٹھیک ہے یا جو بہت اچھا ہوسٹ ہوتے ہیں نا وہ مہمان کو ڈال کے دی رہا ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی لیں گی لیں سب کھا رہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹائم میں سوچتے ہیں لیکن میری امت وقت اس طرح پال ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ slog antim سے کہا کہ آپ میں رہت نے دعا کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں اللہ سبniejietet لائے equiv the sins آئیشہ اور می اللہ سبней upcoming تلہ Forgive her public sins and private sins اور previous sins اور future sins تو عائشہ رضی اللہ عنہ شی لوفٹ تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ تمہیں یہ اچھا لگا تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کس کو یہ دعا چی نہیں لگے گی اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ہی یہ والی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں اللہ حافظ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہتنا پڑھتے ہیں واللہ یہ ایکسی ایموشنل اور یہ بڑا پرسنل معاملہ ہوتا ہے اب دیکھیں نا ابھی دو انہوں نے طائف کا معاملہ ذکر کی ہے عربی میں ایک مقولہ ہے کہتے ہیں کہ اتقی غضب الحلیم اتقی غضب الحلیم کہ جو شریف آدمی ہے نا اس کے غضب سے بچو اس کے غصے سے بچو عموما ہم دیکھیں اگر کوئی بندہ شریف ہے کسی جگہ میں لوگ اس کے ساتھ ایک غلط کام کرتے ہیں دوسرا غلط کام کرتے ہیں ایک اس کی لیمٹ ہوتی ہے جب وہ لیمٹ کروس ہو جاتی ہے نا تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پھر ایکسپلوڈ کرتا ہے نا تو وہ پھر جو ہے نا he crosses all the boundaries سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا ایرٹیوڈ ہے جو ان کے اخلاق ہے تب پتا چلتا ہے کہ جب طائف کا معاملہ ہوا ہے اب آپ دیکھیں امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب شہر سے نکلے ہیں مکہ سے اور وہاں پہ جا کے کہ جب ایک بندے کو دعوت دینا شروع کی ہے اچھا کہ دعوت کیا تھی لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے تفلحوں پہلے بندے نے کہا کہ you're a crazy person اور جو ہے بالکل رفا دفا کر دے محمد then he went to one of the leaders انہوں نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کو رب کو تمہارے جیسے ہی بندہ ملا ہے ان کو اور کوئی نہیں ملا اب سبحان اللہ دیکھیں it's very easy to pass on with this thing اس ویڈیو میں تاہا بھائی نے ہمیں بتایا ہے what a status of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا status کیا ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا status کیا ہے ان کی کتنا زیادہ value ہے وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے ہمارے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے اس دنیا کا انسان لیکن اللہ کی نظر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں اس بارے میں تاہم نے جلیر بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا status جو ہے اللہ کی نظروں میں وہ کتنا بڑا ہے اس لئے آپ لوگ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ تاہبہ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا status ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں کامیاب ہونا ہے اگر ہم نے جاننا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا status کیا ہے تو ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھ لیں تاریخ کی ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹھائیں ان کے ساتھ کام کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت محمد علیؑ صلی اللہ کی آخرین نبی ہیں اللہ نے آخرین نبی بنا کر بہیجا ہے وہ دنیا میں آخرین نبی بن کر آئے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ سب سے عالی ہے سب سے اوجہ ہے وہ سب سے اوپر ہیں اب رہی ہماری بات کہ ہم کیا کرتے ہیں حضرت محمد علیؑ صلی اللہ علیؑ کیا دین کفالو کرتے ہیں کیا اور سنت کفالو کرتے ہیں نہیں بالکل بھیDr. دیکھیں اس دور میں جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہوموسکشولٹ کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں نفرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں جہلیت کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں اور آج کے دور میں دیکھ لیں آج کے دور میں یہ سب کچھ ہے ہومو سکچوالیٹی ہے سب کچھ ہے جو اس دور میں تھا جس کے جسے قومیں تباہ ہوئیں ایک ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا لوگوں کو شکلوں کو چینج کر دیا گیا چھوٹی سے گناہ کی وجہ سے لوگوں کی شکلوں کو چینج کر دیا جاتا تھا اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ کرتے ہیں اس دور کے جت اتنے بڑے بھی گناہ ہے جس میں اس قوم کو تباہ کیا گیا ہے وہ آج سارے ہم لوگوں میں پائی جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم تباہ نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لئے سب کچھ مانگ کے گئے ہیں کہ آپ ہماری امت پر رحم کریں گے شبکت کریں گے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وہ سب کرتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہیں ہمارے اندر LGT بھی پائی جاتا ہے ہمو سکشیالٹی بھی پائی جاتی ہے سب کچھ پائی جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم ان قوم کی طرح تباہ نہیں ہو رہے ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہو اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لئے دعا کی تھی ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کی عزت ہی نہیں کرتے ہیں ان کا احترام ہی نہیں کرتے ہیں ان کے دین کا احترام ہی نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں آج کے دور میں بے حیائیت تو بالکل عام ہو گئی ہے بے حیائیت تو بالکل عام ہو گئی ہے جب سے یہ LGTB کا ایجنٹ آیا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے لوگ تباہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے وجہ سے ان کی زندگیہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں دینی محمد کا تو نام ہی نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں دینی محمد کو نام روشن کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کریں اس ویڈیو میں وزید تہا بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں انہیں ہمارے لئے راتوں کو جاگتے تھے راتوں کو کھڑے رہتے تھے نماز پڑھتے تھے حالانکہ ان کو وہ تو نبی ہے نا وہ تو سیدھے سیدھے جنت میں جانا مرتبہ مقام ہی وہی ہے پھر بھی وہ راتوں کو جاگتے تھے تحجد پڑھتے تھے پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے پوری پوری رات سجدے میں ہوتے تھے کیوں ہمارے لئے اپنی امت کے لئے ایسی امت جو نافرمان ہے جو ان کی سنت کو فالو نہیں کرتی ان کی دین کو فالو نہیں کرتی ایسی امت کے لئے وہ پوری پوری رات جاگتے تھے پوری پوری رات باؤں پہ کھڑے رہتے تھے نماز پڑھتے تھے روحان پاک کی تلاوت کرتے تھے اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے تھے اپنی امت کے لئے اللہ ہمیں دین پر رہنے کی تفیق دعا فرمائے دن بھائیوں کو ویڈیو پسند آئی ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ